بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کو اللہ تعالی نے ہر قسم کی خوبصورتی سے نوازا ہے جہاں بلندو بالا سر سبز پہاڑ اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں وہاں ریگستانی علاقہ کے خوبصورتی بھی دیتنی ہے مغربی پنجاب میں دریائے جہلم اور سندھ کے درمیان میاں والی کلورکوٹ بکھر لیہ مزفرگر تک پھیلا یہ ریگستانی علاقہ تھل کہلاتا ہے شمال سے لے کر جنوب تک تھل کا ریگستان تقریباً 190 میل پھیلا ہے جبکہ اس کی زیادہ سے زیادہ جوڑائی 70 میل اور کم سے کم 20 میل ہے اس وقت ہم موجودہ دلہ بکھر میں یہاں سے تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر دلہ بکھر ہے یہ دریہ کار سے ہم 100 کلومیٹر کے فاصلے پر دلہ بکھر کھڑے ہوئے ہیں اس طرف کلورکوٹ ہے اور یہ سارا علاقہ تھل کا علاقہ کہلاتا تھا اور یہ ابھی بھی ریگستان ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری طرف جو ہے وہ ریگ پھیلا ہویا یہاں پہ یہاں کوئی اور فاصل نہیں لگتی یہ بارانی علاقہ ہے یہاں صرف اور صرف چینے کی فاصل لگتی ہے جس کا انحصار بارش پر ہوتا ہے یا بارانی علاقے کے اندر گندر بھی فاصل لگتی ہے وہ بھی صرف بارش کے پانی پہ ہی جس کا انحصار ہوتا ہے جب ریت کے ٹیلے اونچے ہوا کرتے تھے اور ہوا زیادہ چلتی تھی تو یہ ساری سڑک بلوک ہو جایا کرتی تھی ریت اڑ کر سڑک پہ آ جایا کرتا تھا اب تو روڈ یہ کافی کشادہ ہو گئی ہے اس سے پہلے بہت تنگ روڈ ہوا کرتی تھی تو مقامی لوگوں کو انتہائی دشواری پیش آیا کرتی تھی کہ یہاں کی گزرگاہ بلوک ہو جاتی تھی مگر اب سڑکیں کشادہ ہونے کی وجہ سے بلوک کوٹ اور مکھر کا راستہ انتہائی آسان ہو گیا ہے یہ علاقہ دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ آباد ہے اور یہاں زیادہ تر تیز آنڈیاں اور ہوایں چلتی رہتی ہیں جن کی وجہ سے ریت کے ٹیلے اپنی اشکال بدلتے رہتے ہیں اور ٹیلوں کی اوپری سطح پر تیز ہواوں کے سبب سمندری سطح کی مانند لہریں بن جاتی ہیں جن پر کسی بھی جاندار کے پیروں کے نشان واضح دکھائی دیتے ہیں یہاں کافی زیادہ جنگلی جانور پائے جاتے ہیں جن میں سب سے زیادہ خطرناک ساپ ہیں ریت کے اوپر یہ واضح نشانات ساپ درگاہ کے نظر آ رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بل اسی ریت کے اندر موجود ہیں ساپ رات کے وقت زیادہ تر نکلتے ہیں دن میں گرمی کی وجہ سے اپنے بلوں میں چھوٹے رہتے ہیں ساپوں کے علاوہ یہاں بچھو، سیح، گیدڑ اور مختلف اقسام کے پرندے اور بہت سے جاندار رہتے ہیں مگر ہمیں ایک اور چھوٹا سا جاندار نظر آیا یہ چھپکلی نمات چیز کرم ریت پر انتہائی پھرتی سے دوڑے چلے جا رہی تھی مقامی زبان میں اسے کرلا کہا جاتا ہے اس کی لمبائی انگلی کے برابر ہے مگر اس کی دم پورے ہاتھ سے بھی لمبی ہے اس کی رنگت ریت جیسی معلوم ہوتی تھی مگر جیسے ہی کیمرہ قریب کیا تو سبحان اللہ اللہ تعالی نے کیا خوبصورت اس کی تخلیق کی ہے اس کے جسم پر دیدہ زیب نقش و نگار نظر آتے ہیں جیسے ساپوں کے جسموں پر ہوتے ہیں ہمیں دیکھتے ہی کرلے نے دوڑ لگا دی پھر نہ جانے کیمرہ نزدیک لے جانے پر کافی دیر خاموش اپنی جگہ پر ساکت سانس لیتا رہا اور ہمیں اسے اپنے کیمرے میں محفوظ کرنے کا موقع مل گیا ہر علاقہ کے لوگوں کی اپنی اپنی طبیعت اور اپنے اپنے شوق ہوتے ہیں بکھر سے کلورکوٹ واپس جاتے وقت ہمیں ایک عجیب شوق رکھنے والے دو افراد نظر آئے جو اپنی موٹر سائیکل کے ساتھ ساتھ اپنے پالتو کو اڑا رہے تھے ان سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ انہوں نے اس پرندے کو ٹرینڈ کیا ہوا ہے کبوتر کا ان لوگوں کے ساتھ ساتھ نیچے پرواز کرنا ہمارے لئے انتہائی حیران ہون تھا ہمارے لئے انتہائی حیران ہوا ہے